سپیشل میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ سلمان نظیر بلٹن میں ہم بات کریں گے دیش کا بھوش گڑھنے والے شکشکوں کی معاملہ بلاسپور سے لگی پینڈرا کے گوریلا مروہی کا ہے جہاں سکول کو اے پلس گریڈنگ دی گئی ہے اس سکول میں پڑھانے والے شکشکوں کا سر اور طریقہ جب دیکھا گیا تو معاملہ حیران کرنے والا تھا بات کرتے ہیں شکشکا کملا اوٹی کی میڈم پدھرد کی سرنچنا بچوں کو سبزی میں تیر نمک اور حلی ڈال کر کر رہی ہیں وہیں لہو ایسک سے ویبھن سامان جیسے ریل کی پرسی کیسے بنتی ہے کبھی بڑی سرلطہ سے جواب دیتے ہوئے کہتی ہیں کہ لہو ایسک گرم کر کے ہتھوڑی سے پیٹ پیٹ کر پرسی بنا دیں گے اور ایک اور سکول تیندو موڑا کی بات کرتے ہیں جہاں ویجیان پڑھانے والی شکشکا اپنا بچہ کھلاتی بیٹھ ہوئی نظر آئی ویجیان پڑھا رہی شکشکا سے جب اس بارے میں جاننا چاہا تو ہمیں اپنے گیان پر سندے ہونے لگا میڈم نے ہمیں بتایا کہ سارے گرہ سور کے نہیں پردھری کے چکر لگاتی ہیں جن میں سور شکر منگل آدھی شامل ہیں ایک اور شکشکا کی بات کریں تو ایک شکشک جو بار کو ہی بھوکم کا قارن بتا رہے ہیں وہیں ایک گریڈ پرابت شکشک نے یو پی اے سرکار سے سوچنا کا دھکار ادھی نیام کشویر چھین کر ڈلی کے مکھ منتری ارون کے زیوال کو ہی دے دیا راج اپال ہے چھتیز گلے کے ان کا کیا نام ہے سر دیار ٹرلن سر کہ پانی اُبالتا ہے کتنے ڈگری سیلسیس میں اُبالتا ہے پانی ہے ہاں اگرانی کا سوان سیلسیس ہے یہ فیرن ہائٹ زیادہ ہوتا ہے یا سر سیلسیس اب یہ اس کے بارے میں نہیں ملتا ہے سر ڈیٹیل ممنٹ میں پھر ہوں اچھ 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 اسے رب میکس کہیں اس لئے میں چونکی میں اس سے پوچھا کہ فیرن ہائٹ میں زیادہ ہوتا ہے یا اس میں سر سر سکتا ہے کس میں زیادہ ہوتا ہے مطلب پانی کی جو گرم ہونے کی اکائی آپ کس کو مانتے ہیں سیلسیس میں زیادہ گرم ہوگا یا سینٹی گریٹ میں زیادہ گرم ہوگا ابھی تک تو سینٹی گریٹ میں آنے ہیں سنا آپ نے کیا کچھ کہنا ہے شکشک کا جو عام سوال ہیں وہ ان سے پوچھے گئے اور اس کی جانکاری ان کو ٹھیک سے نہیں ہے وپلپ گپتہ جڑ گیا ہے زیادہ جانکاری کے ساتھ وپلپ بتائیے جب شکشکوں کو ہی سامانگان جو سادھرن بولچال کی بھاشا میں عمومن لوگوں کو پتا ہوتا ہے وہ ہی نہیں پتا کیسے بچوں کا بھوش گڑیں گے جی سب سے بڑا سوال یہاں پہ یہ ہے سلمان جی کہ سچکوں کو جو سچک بچوں کی جمعیداری اپنے چندوں پر اٹھا دے جن کو بچوں کا بھوشت گڑنا ہے جن کے ماتجام سے بچوں کا بھوشت گڑے جائے گا ان کو ہی ایک سامانگان جو بات میں جو کم پڑھے ہو لکھے لوگ بھی جن کو بیسک گیاں جو بولنا چاہیے وہ سب گیاں پر آپس ہوتا ہے لیکن وہ اسے ہی نہیں بتا پا رہے ہیں ایک سچک جو سیلسی آس و فیرنہائٹ میں بھارک نہیں بتا پا رہے ہیں وہیں ایک سچکا نے تو تب حج کر دی جب انہوں نے یہ بتا دیا کہ پرچھوی اسٹیول ہوتی ہے اور سارے گرہ سورے کے ساتھ پرچھوی کے چکر لگاتے ہیں تو ایسا نولیج بھی نہیں ہونا یہ چھتیز گرہ میں بچوں کے وقت سوال اٹھاتا ہے کہ بچے پڑھ لکھ کر تو پاس تو ہو جائیں گے لیکن ان کا گیان کی جو پرابتی ہے وہ ان سچکوں کے مادیم سے تو نہیں ہوتائے گی جی تو بیپ لب آپ سے یہ بھی جانا چاہیں گے کہ ایک گریٹ کے سکول ہیں اور اگر ان سکولوں کی حالات ہیں تو جو اور دور دراز کے جو سکول ہیں ان کے کیا حالات ہوں گے جی جی سب سے مطلب یہ بھی مکھ کے بات ہے کہ ان کو پرشاسان اور ساسن نے ہر بلوگ میں چکای شخصوں کی گریڈ لگے ان کے یہاں پر чувze پر see درشنی ضلیم پر لوگ شخصوں کی سکولوں کی گریٹ تک από پر اسکولوں کے گریڈ Didgeek Sekolوں کی جو پرلے والنکر کری انکر تو عدل دنول کی اگر کو انجاب کیزیت تو اب غراتات ہے اور اسکولوں کو گریڈ لگے اسکولوں کے جو بند تو انجاب کی آمل پر لگیں گیے کہ اے پلس گریڈ تک کے اسکولوں کے گریڈali میں آپ کو روپنا چاہتا ہوں گا ہیمنت جی جڑ گئے ہیں ہیمنت جی سواگت ہے آپ کا ہیمنت جی پینڈا کے سکول کی ہم بات کر رہے ہیں جہاں پر جو شکشک ہیں ان کو جو جانکاریاں ہونی چاہی ہے وہ نہیں ہے کیسے بچوں کو پڑھاتے ہوں گے نہیں سب سے پہلے تو مجھے اسی کوئی جانکاری ہے نہیں اگر آپ کوئی سپیسیفک سکول کی بات بتائیں تو میں پورے پرکرن کو سنگیان میں لیتے ہوئے سارے چیزوں کی جانچ کرویں گے پھر سارے بہی کنیے ہیمنت جی آپ ہمیں ساتھ بنے رہیے ہم ان کی بائیت سنا دیتے ہیں کیا کچھ ان کا کہنا ہے اور کیا کچھ ان کو جانکاریاں ہیں میں بتا دیتا ہوں وہ کون چیز کو ہمیں اسی چیز میں ہمیں بنے رہیے آپ ہمیں ساتھ اپنے کے بعد میں اس کو کوٹلا پیٹلا پڑے گا اس کے بعد میں وہ جب ہم اس کو کوٹیں گے پیٹیں گے تب اس کی اوہہ کی اوہہ چھوٹا ہے تو اس کی لنبائی چاوڑائی بن سکتی ہے میرم دوسری بات یہ مانتے ہیں اسی لوہے کے آیاز ہم کو ریل کی پٹڑی بنانا ہے تو کئیسے بنے گی اس کو بھی بائی کرنا ہوگا بھائی بھٹی سے اس کو گرم کرنا راجیپال ہے چھتیز گلے کے ان کا کیا نام ہے سر بی آر ٹنڈل بی آر ٹنڈل سر جب پانی اوبلتا ہے کتنے ڈگری سیلسیس میں اوبلتا ہے پانی ہے اوبلنے کا سوان سیلسیس یہ فیرن ہائٹ زیادہ ہوتا ہے یا سر سیلسیس اب یہ اس کے بارے میں نہیں اس کو سر ڈیٹیل ہوں میں نہیں پڑھنا اچھا اچھا اس نے آپ میٹس کے ہیں اس لئے میں چونکی میں اس لئے پوچھا کہ فیرن ہائٹ میں زیادہ ہوتا ہے یا اس میں سر کس میں زیادہ ہوتا ہے مطلب پانی کی جو گرم ہمان جی آپ کس کو مانتے ہیں سیلسیس تو ہیمن جی سنا آپ نے کیا کچھ ان کو جانکاری ہے اسکول کا نام بہت سپس نہیں ہے تیندو موڑا گاؤ تیندو موڑا اسکول ہے تیندو موڑا جی جی میں اس اسکول کے شکشکوں کی جانچوانچ کرواتے ہیں کی کیا ہے کیسا ہے تیندو موڑا اسکول کی بات کی جائے تو پادیاء جی وہاں پر جو شکشکا ہے وہ اپنے بچے کو کھلا رہی تھی اسکول پر بیٹھی بیٹھی اسکول ٹائم میں اور جو اور بھی اسکولیں وہاں پر ان کو سامان گیا ان کی جانکاری نہیں ہے شکشکوں کو پرکران کی جانچ کرواتے ہیں کیا کاروائی کی جائے گی پہلے جانچ کروائیں گے اور جانچ کے بعد ایچولی میں آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا اگر وہ شکشک کرویں ہوں گے تو پنچائتوں ان کے پرکران پر جائیں گے کی پنچائت یہاں ان کے اوپر کاروائی اسکول کا نام تینڈو مونڈا ہے اور ایک کرہانی اسکول ہے یہ دونوں اسکول ہیں جہاں پر اس طرح کے حالات دیکھنے کو ملے ہیں سر چلی بہت بہت شکریہ ہمانتو پادیہ سمام چورچہ کے لئے ہمانتو جوڑنے کے لئے شکشا کے بعد بات کرے گے